چاہتا ہوں بیجنات کی فرنٹ گیٹ سے یہاں پر آپ کو دکھا دوں ڈیٹیلز دی گئی ہیں پاوز کر کے آپ دیکھ لینا تین ٹائم یہاں پر آرتی ہوتی ہے اور یہ بیجنات مندر کا فرنٹ ویو ہے سائیڈ میں آپ کو یہاں پر پرشاد وغیرہ آپ کو مل جائے گا مین گیٹ سے انٹر کرتے ہیں سائیڈ میں آپ کو پارک دیکھے گا اور اس طرف لیٹ سائیڈ میں آپ کو دکھ رہا ہوگا پارکنگ ہے سامنے جو روڈ ہے وہ آپ کو یہ پالمپور سے جو رائٹ سائیڈ والی روڈ ہے پالمپور سے آ رہی ہے اور سامنے آپ کو جو مارکٹ ہے وہ چھوٹی موٹی دکھے گی یہ فرنٹ انٹری ہے گیٹ کی یہاں پر ہم نے شوز اپنے یہاں پر نیچے ریک میں رکھ لیے ہیں اور مندر کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کے لیپٹ سائیڈ میں یہاں پر آپ کو دکھے گا ڈیٹیلز اور ساتھ میں تھوڑا سا میپ دکھائیں گے کہ چار ٹیمپل یہاں پر ہیں پاوز کر کے آپ دیکھ لیے نا مندر کے نام چاروں اور بیچ میں بیجنات ہے اور مندر کا فرنٹ ایریا آپ کو ایسا دکھائی دے گا اور مندر کافی اچھے طریقے سے بیلڈ کیا گیا ہے اور ساتھ میں اس کے راؤنڈ میں پارک وغیرہ کریٹ کیے گئے ہیں بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے پر اور دھولادھار کی رینج ہے پوری اور پالمپور سے لگبک سترہ کلومیٹر کے آس پاس یہ پرتی ہے ڈسٹنس اور مندر جو ہے بیچ میں پورے ایریا کے لیے ایک سینٹر آب اٹریکشن ہے کانگڑا ڈسٹک کے اندر یہ آتا ہے اور دھرم چالے سے لگبک پچاس کلومیٹر ہے تو ہم لوگ پالمپور سے گئے تھے تو سترہ کلومیٹر کے آس پاس یہ پالمپور سے پڑتا ہے بیجنات کی کچھ ہسٹری ہے بہت اچھی ہسٹری ہے آپ کو بتاتا ہوں مندر کا فرنٹ گیٹ آپ کو دکھا دوں یہ ہے فرنٹ ایریا جہاں سے مندر دکھائی دیتا ہے اندر فوٹوگرافی الاؤڈ نہیں ہے بہت میں نے کوشش کی کہ آپ کو اندر کا view دکھا پاؤں اب یہاں سے پورا مندر کے ایریا میں آپ کو دکھیں گے چھوٹ چھوٹے مندر بھی بنائے گئے ہیں نندی بیل ہیں آپ کو سامنے سے دکھیں گے اور مندر کی بیلڈ کوارٹی نورمل یہ مندر بہت پرانا ہے ہجاروں سال پرانا ہے راون کے جمانے سے یہ پرانا ہے اب اس کی اسٹری جو ہے تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا تو پہلے آپ کو بتا دوں جو بیلڈ کوارٹی ہے وہ اڑت کی دال اور اس کو مکشر کر کے سمنٹ کے ساتھ بنایا گیا ہے کافی مجبوط ہے اسی لئے اتنے سالوں سے اس کی پوری جو سٹکچر ہے وہ بلکل بھی بلکل بدی نہیں ہے ویسی کی ویسی ہے تو نندی بیل سامنے ہے اور جو مندر کا فرنٹ ایریا ہے اس سے لوگ درشن کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو تھوڑا سا میں فرنٹ ایریا سے دکھا دیتا ہوں تو یہاں سے آپ کو فرنٹ ایریا دکھ رہا ہوگا لوگ اندر انٹر کر رہے ہیں درشن کرنے کے لیے اور تھوڑا سا آپ کو دیکھ جائے گا تو مندر کے بارے میں بتا دوں یہ مندر راون کے جمانے سے ہے اور راون کی ہسٹری اس کے ساتھ اس لئے جوڑی ہوئی ہے کیونکہ راون نے تپسیہ کی تھی سیو جی کی اور خوش ہو کر سیو جی نے ان کو بولا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لنکا لے جا سکتے ہو شیبلنگ کے روپ میں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ شیبلنگ آپ کو دو شیبلنگ دے رہا ہوں وہ آپ کو جمین پر نہیں رکھنا ہے شیدہ آپ کو لنکا لے کے جانا ہے لیکن راستے میں جب وہ چل رہا تھا تو اس کو لگوشنگا لگی وہ گیا ٹوائلٹ کرنے اور وہاں پر اس نے اپنا جو شیبلنگ ہے وہ اس نے ایک گڑڑی کو دے دیا جہنی کی جو اس پر گرہ چراتے ہیں اس کا نام تھا بیجو اور اس کو دے دیا اس نے جمین پر رکھ دیا کیونکہ وہ بہت بھاری تھا اس نے جمین پر رکھ دیا اب شیب جی نے کہا تھا کہ اس کو جمین پر نہیں رکھنا ہے لیکن وہ رکھ دیا گیا اور اسی وجہ سے جب واپس آیا راون تو اس شیبلنگ کو اٹھا کر لے کے جانے لگا تو وہ اٹھائی نہیں پایا اور اس کے بعد لاکھ کوشش کی وہ اٹھ نہیں پایا تو وہی پر اس کا مندر جو ہے بنا دیا گیا تو وہی ہے بیجنات اور جو بیجنات نام ہے آپ کو بتایا میں نے کہ جو گھڑریہ تھا چھرواہ تھا اسی کا نام بیجو تھا اور اسی کی وجہ سے یہاں پر یہ مندر کا نام بھی بیجنات رکھا گیا ہے سیو جی کا ٹیمپل ہے اور کافی مانیتا ہے اس مندر کی یہاں پر شیو راتری میں بہت زیادہ رش رہتا ہے چطور درسی کے ٹائم پر اس میں اس کو کال راتری بھی کہتے ہیں تو یہ مندر اس ایریا کے لیے ٹوریزم کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے آس پاس پیرا گلائٹنگ بہت ہوتی ہے بہت ورلڈ ڈیبل پر نام جانا جاتا ہے بیجنات کا اور سندر بہت ہے مندر اور ایریا جو ہے مندر کا وہ کافی فیلا ہوا ہے اور ساتھ میں اس کے مندر کے اندر کا بھی آپ دیکھیں گے اندر فوٹوگرافی لاؤڈ نہیں ہے ویسے تو باہر بھی نہیں تھی بٹ میں نے کوشش کی آپ کو لے کے جانے کے لیے اندر لیکن یہاں پر آپ کو نندی بیل دکھ رہے ہیں تو یہاں پر لوگ کچھ کان میں کہہ رہے ہیں تو یہاں پر مانیتا ہے آپ کان میں کچھ کہیں گے نندی بیل کے تو آپ کی جو دل کی تمنہ وہ پوری ہو جائے گی مندر کے پیچھے کا حصہ آپ کو لے کے چلتا ہوں آپ کو دکھا دیتے ہیں کیسا دکھتا ہے یہاں پر پارک ہے اب اس پارک میں آپ ریلیکس کر سکتے ہیں اور آس پاس کی جتنا ویو ہے ہیلز کا جو تھولادہ رینج ہے یعنی ہیمالین رینج آپ کو دکھے گی تو وہ آپ لے سکتے ہیں ریلیکس کر سکتے ہیں یہاں پر اور مندر کے پیچھے آپ کو کھیر گنگا گھاٹ دکھے گا اور وہ کھیر گنگا گھاٹ جو ہے ابھی پانی بہت کم دکھے گا آپ کو اس میں لیکن یہ دکھی کھیر گنگا گھاٹ ہے اور یہاں سے آپ کو اس میں چتاؤنی بھی لکھی گئی ہے کہ آپ ماننا جائیں لیکن کھیر گنگا گھاٹ میں جب آپ کو پانی جو ہوتا ہے وہاں سے لے کے جا کر آپ شیبلنگ پر چڑھائیں گے تو اس کی بہت مانتہ ہے یہ دیکھیں پانی ابھی بہت کم ہے جب پانی یہاں پر ہوتا ہے تو یہاں لوگ جاتے ہیں پانی لے کر شیبلنگ پر چڑھاتے ہیں تو یہ مندر کا ویو ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو بیجنات میں دیکھنے کو ملے گی بہت اچھا آپ کو لگے گا ایک بار آپ جرور ٹرائے کیجئے گا